پنجاب ٹیکس بک 2013 کا یہ question ہے جی اور کچھ اس طرح سے کہ ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں تو یہ کچھ measurement کے حوالے سے کچھ quantities کی یہاں پر information دی گئی جیسے یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک ہمارے پاس grams میں یعنی یہ mass کو represent کر رہا ہے اگر ہم اس کو سمجھیں اور اگر ہم اس بات کو سمجھیں تو یہ چونکہ اس کی quantity اور size کا unit watt ہے تو یہ power کو represent کر رہا ہے اور پھر اگر ہم kg کو دیکھتے ہیں تو یہ again ہمیں mass چونکہ mass کے جو standard unit ہے وہ kg ہے لیکن mass کو grams بھی میئر کیا جا سکتا ہے اسی طرح time کو چونکہ اس کا standard second ہے یہ ہم یہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس یہاں پر لکھا ہوا ہے آپ دیکھیں ہم ان کے prefixes کو یہاں پر استعمال کرتے ہوئے اس میں جو digits کی تعداد ہے اس کو ہم نے کم کرنا ہے تو ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ اگر ہمارے پاس یہ ایک unit ہو ٹھیک ہے اور unit سے اگر ہم اس کے یعنی اگر دس multiple یہاں پر آتے ہیں یعنی اگر میں اسی نمبر کو ایسے لکھتا ہوں 500 into 10 grams تو یہ جو 10 power 1 ہے basically یہ جو 10 unit یعنی اگر جو unit ہمارا گرام ہے تو 10 grams جو ہوں گے وہ equal to ہوگا 1 decagram ٹھیک ہے یعنی جس کے لیے میں نے symbol da use کیا تھا decagram یہاں پر آجے گا تو یہاں پر اور پھر اگر ایک اور digit ہم move کرتے ہیں یعنی اس کو میں لکھ دیتا ہوں 50.0 یا 50 into 10 power اور اگر آپ دیکھیں تو یہ 10 power 1 اور یہ بھی 10 power 1 تو 10 power 2 بن جاتی ہے تو ہم اسے لکھ سکتے ہیں 50 into 50 multiply by 10 square grams تو 10 square grams کا ہوتا ہے 100 تو 100 جو ہے اگر 100 کسی بھی unit کا 100 times جو ہوتا ہے وہ اس کے جو ہے وہ hecto unit کے ایک پل ہوتا ہے نہیں hecto gram آجے گا یہاں پر ٹھیک ہے تو پھر ہم یوں کہیں گے کہ 1 hecto gram جو ہے وہ 100 grams کے ایک پل ہے تو یہاں پر پھر اس کو replace کر دیا جائے گا اس کو لکھا جائے گا 50 hecto grams اور اسی طرح یہاں پر اس طرح یہ بن جائے گا 500 جو ہے وہ decagrams تو اسی طرح اس کا جو suitable prefix اگر ہم اس کو ایک اور unit مزید پیچھے کر لیتے ہیں 5 بنا دیتے ہیں تو یہ بنتا ہے 5 into 10 power 3 grams اور جو 5 power 3 grams ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ 1000 grams یا 1000 times of جو unit ہوتا ہے وہ equal to ہوتا ہے kilo کے ایک پل یعنی اس کا جو prefix ہے جو شروع میں آتا ہے وہ alphabet وہ کہلاتا ہے تو یہاں پر ہم اسی statement کو اسی بات کو ہم یوں لکھ سکتے ہیں کہ یہ لکھا ہے 5 kg ٹھیک ہے in short form میں ایسے ہی اب اس بات کو اگر ہم نے سمجھنا ہے تو اگر میں یہ 3 decimal place ہے کہ اس کو shift کرتا ہوں یہ بن جاتا ہے 2000 تو اب میں اسے جو ہے وہ kilo watt لکھوں گا ٹھیک ہے یعنی ہم چونکہ 3 digit اور اگر اس کے بعد اگر آپ مزید کم digit کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد ایک digit آپ اگر move کرتے ہیں تو اس کا کوئی prefix نہیں دو کا نہیں تین کا ہے ہے پھر یعنی یعنی اس کو ہم یوں لکھ سکتے ہیں اسی اوپر والی calculation کو 2 into 10 power 6 watts ٹھیک ہے تو 10 power 6 جو ہے یہ اس کا جو prefix ہے وہ mega ہے تو ادھر ہم لکھیں گے 2 mega watt ٹھیک ہے یہ ہم نے یہاں پر اس کا prefix استعمال کیا ہے ایسی طرح اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ 52 into 10 power minus 10 ہے اور kg ہے کلو گرامز ہے اب دیکھیں اگر کلو کو آپ replace کرتے ہیں تو یہ 10 power 3 سے replace ہوتا ہے unit کے ساتھ تو یہاں پر ہم اس تو سب سے پہلے تو اس کے جو prefix ہے یہ والا prefix ہم remove کریں گے ہم اس سے لکھیں گے 52 into 10 power minus 10 اور پھر into 10 power 3 اور پھر یہاں پر گرامز دیکھ دیں گے اب یہ basis سے میں power add ہو جائیں گی یہ بن جائے گا جی 52 into 10 power minus 10 میں 3 add کر لیں تو minus 7 minus 7 گرامز بنتا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے جو ایک prefix پر رکھا ہے ہم یہ بات جانتے ہیں اگر میں یہاں پر وہ table بھی جو ہے وہ copy کر لوں آپ اس سے بھی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں چلیں یہاں پر ہم اس کو replace کرتے ہیں جی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو 10 power minus 6 ہے وہ micro کے ایک پل ہے جس کا یہ symbol ہے جی میو ٹھیک ہے تو اس کو میں بھی enlarge بھی کر کے آپ کو سمجھاؤں گا کہ اس طرح سے ہے جی تاکہ visible ہو تو یہاں پر اس کو minus 6 بنانا جی اس کو minus 6 بنانے کے لئے ہم اس کو اس طرح سے لکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جی آجائے گا minus 6 minus 1 ٹھیک ہے اور اس کو break کر کے لکھنا ہے تو ہم اس کو 10 power minus 6 into 10 power minus 1 لکھ دیں گے minus 1 گرامز ٹھیک ہے اب یہ جو 10 power minus 6 ہے اس کو یہاں سے ہٹا دیں گے اس کی جگہ prefix آجائے گا یعنی 52 into 10 power minus 1 اور اس کی جگہ کے آجائے گا جی مائیکرو آجائے گا یہ یعنی یہ symbol اس کو replace کر دے گا اور یہاں پہ آجائے گا مائیکرو گرامز ٹھیک ہے اور یہ prefix آگیا ہے اب اگر ہم 52 کو یہ 10 سے divide کر دیں بیسیکلی یہ power law of exponent کا مطابق اس کو جب ہم denominator میں لکھیں گے تو اس طرح آجائے گا مائیکرو گرامز اور اس کو ہم لکھ سکتے ہیں 5.2 مائیکرو گرامز ٹھیک ہے تو یہ اس طرح ہم نے اس کو convert کر کے اور اسی طرح اس نمبر کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں 10 power minus 8 کا کوئی prefix نہیں 9 کا ہوتا minus 9 کا اور decimal اس جگہ پر ہے اگر ہم decimal کو ادھر move کرتے ہیں تو یہ 10 کی power یعنی ایک پلس میں آ جائے گی 22.5 into 10 power 1 بنتا ہے 2 move کرتے ہیں تو minus 2 بنتا ہے sorry plus 2 بنتا ہے تو یہاں پر ہم یہ لکھیں گے کہ 2.25 into 10 power 2 اور یہ 10 power minus 8 آ رہا جائے سیکنڈز اب ان پاور سیم ہے یعنی بیسی سیم ہے پاور ایڈ ہو جائیں گی تو یہ 2 minus 8 جو کس کے ایک پل ہے minus 6 کے ایک پل ہے یہاں جائے گا minus 6 سیکنڈز اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ minus 10 power minus 6 اس کے لئے جو prefix ہے multiple of 10 کے حوالے سے ہم نے دیکھا تھا ہم اس کو simple دیکھ سکتے ہیں 2.25 مائیکرو ٹھیک ہے یہ اس کا symbol ہے prefix کا اور یہ سیکنڈز تو مائیکرو سیکنڈز میں ہم نے اس measurement کو calculate کیا اب ایک دفعہ ایک نظر ڈالتے ہیں اس table کے اوپر جس کی ابھی میں بات کر رہا تھا یہ جی وہ table اس کو بلکہ ہم تھوڑا large بھی کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہمارے پاس یہ کچھ prefixes ہیں یعنی 10 کی power 24 ہوگی تو یہ یوٹا اس کا یعنی capital Y سے represent کیا جاتا اور اس کا 21 ہوگی تو زیٹا ہے capital Z سے represent کیا جاتا ہے اس سے 10 power 18 ہو یہاں پر 18 ہے جی اگر صحیح پر نظر نہیں آیا تو اس کو ہم نہ دیتے ہیں یہاں پر یہ ہے 18 ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے ہمارے پاس آ جائے گا جی اقزا اور یہ سارے prefixes آپ بیسیکلی آپ نے یاد ہی کرنے ہیں اور ان میں بڑا خیار رکھنا ہے جیسے یہ زیٹا capital Z ہے تو زیپٹو جو 10 کی پاس minus 21 ہے اس کے لئے ہم small z use کریں گے تو یہ اس طرح سے ہمارے prefixes جن کو ہم اپنی عام جو calculation ہے اس میں استعمال کرتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی